اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل تو جی آج ہم براؤن سموکی سوفٹ سموکی آئے کریں گے پر براؤن آئے میک اپ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک جو مشرائز کرنا تھا وہ آپ مشرائز کرنے اور اچھی طرح سے اپنے فیس کو آپ مشرائز کرنے میں نے اپنے شہرے کو اچھی طرح سے مشرائز کر لیا اس کے بعد میبلین بیبی سکن پوری ریزر پرائمر ہے وہ میں نے اپنے سکن پر لگا لیا یہ پورس کو جو ہے منیمائز کرتا ہے بہت اچھا ہے یہ تو یہ کر لیا اور اسے میں نے اپنے شہرے پر بلینڈ کر دیا اچھی طرح سے نوزیریہ پر بہت سوفٹ ہے بہت اچھا ہے اس کے بعد جو ہے میک فکس پس سے جو ہے میں نے سپری کر لیا اور اسے بھی اپنے شہرے پر رب کر لیا اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کی طرح ایج روائنڈ کنسیلر میبلین کا شیٹ سینڈ میں نے جو ہے وہ اپنے نارمل ایریاز جہاں پر میں لگاتی ہوں وہاں لگا لیا اور اس طرح سے نوزیریہ پاوت کے ایریہ پر اتنی پگمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی مجھے آج کل تو میں نے سوچا کہ میں کلر کریکٹ نہ کروں تو اس کے بعد یہ لاریل کا جو ہے انفیلیبل جو کنسیلر ہے وہ میں نے اپنے فیس پر لگا لیا اس طرح سے ڈاڈ ڈاڈ کر کے اور اس کے بعد جو ہے اسے میں نے بلینڈ کر لیا پہلے جو ہے وہ میں لاریل کا جو کنسیلر ہے اسے بلینڈ کروں گی اس کے بعد جو ہے مطلب پہلے ڈاڈ کر کلر کنسیلر جو ہے وہ بلینڈ کروں گی اس کے بعد جو ہے لائٹر کلر اس طرح سے اسے بلینڈ کر لیں اتنی پگمنٹیشن نہیں تھی اس لئے میں نے کلر کریکٹ نہیں کیا اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے انڈر آئے اور ہر جگہ جو ہے میں نے بلینڈ کر لیا اس کے بعد اسی برش کو جو ہے میں نے آئی لٹ پہ بھی جو ہے وہ پرائم کر لیا تاکہ آئی لٹ بھی جو ہے وہ پرائم ہو جائے اس کے بعد جو ہے بلینڈر سے جو ہے میں نے تھوڑا سا اسے بلینڈ کر دیا تاکہ یہ اچھے طرح سے بلینڈ ہو جائے سکن میں چل رہا ہے اس طرح سے اس کے بعد جو ہے میں نے پاورڈر اس سے جو ہے میں نے اسے ڈاب ڈاب کر کے اسے پاورڈر کر لیا سیٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے میں نے براؤنزر اٹھایا یہ ریمل کا براؤنزر ہے سن کسٹ اسے میں نے اپنے چہرے کو تھوڑا سا براؤنز کر لیا براؤنزر اس لئے ضروری ہوتا ہے کانٹورنگ کی کوئی ہمیں ایشنز کو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پاکستانیوں کو لیکن یہ ہے کہ براؤنز کرنے سی جو ہے وہ آپ کا چہرہ جو لگ رہا ہوتا وہ نہیں لگتا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی اپنی آئی بروز سیٹ کر لیا یہ میری سوز سے میں نے پینسل لی تھی اور اس سے میں نے اپنے آئی بروز کو سیٹ کر لیا پھر ایک آئی بروز پھر دوسرا اور اس کے بعد جو میں نے اپنا جو ہے وہ لیا شی گلیم کا جو ہے لیکوڈ بلش روز رچول اسے میں نے اپنے چیپس پہ لگا لیا بس فنگر کی مدد سے اسے بلینڈ کر دیا اچھی طرح سے اس طرح سے بلینڈ کر لیں میٹ فنش ہے تو اتنا اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور پاورڈر کے اوپر بھی اگر آپ لگائیں تو بہت اچھے بلینڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں اپنا اس کا صحیح کر لیا اس کے بعد چوکلیٹ بار پیلت میں اٹھایا اس کا یہ شیڈ ہے براؤن جو آٹو کارنر پہ اس کا نام بتائیں کیا میں گوھل لی میں پڑھا ہی نہیں یہ براؤن شیڈ میں اپنے آئی لگا لیا بہت زبردست ساشین ہے اس کے اندر گولڈن اور یہ بہت اچھا کلر ہے یہ میں اپنے آئی لیٹ پہ لگا لیا اس کے بعد یہ ہے لائٹ براؤن کلر سے اپنی کریز پہ اسے بلینڈ کر لیا v شیپ میں آپ اسے بلینڈ کر لیں اس طرح سے اس کے بعد اس دوسری برش سے پہلے برش سے اس سے میں آئی لٹ آئی اس کی نیچے والے ایریا پہ لگا لیا اور اس بلینڈ کر دیا اس کے بعد میں انگل لائنر لیا نمبر 77 اور اس لائنر برش سے اس لگا لیا اس طرح سے آپ لگائیں ونگ لائنر لگائے میں تھوڑا سا موٹا کر کی اور یہ بہت اچھا لائنر ہے دیکھیں اچانک سے فرق پڑ گیا تو اس کے بعد لائشز کو آپ کرل کر لیں اس طرح سے اور اس کے بعد آپ اس مسکارا لگا لیں مسکارا لگا آئے رہا آپ مسکارا لگا لیں اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیں اس طرح سے آپ اس مسکارے کو لگا دیں اس کے پاس آپ نے کیا کر نا ہے وہ بی ایچ کاسمیڈک کا پیلٹ ہے یہ بلش پیلٹ ہے اس سے میں نے یہ پنک ٹاکا پنک لیا اس سے میں نے اپنے جو لیکوڈ بلش تھا تقریبا اس سے میچ کرتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیا وہ تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا مجھے تو اس میں اس لگا اس کے بعد میں نے لائٹ نیوڈ شیر لیا ریولون کا تو یہ میرا فریور شیڈ ہے میں ہمیشہ بھول دیا ہوتی اس کا نام اسے میں نے ایریا پہ ایریا ایریا دیا بلش کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے پاس ہائی لائٹر اٹھایا ہائی لائٹر جو ہے وہ میں فنگر سے لگاؤں گی کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ گلٹر پارٹیبل ہیں اس طرح سے جو ہے میں اپنے فنگر کی مدد سے لگا دوں گی نوز پہ بھی بہت اچھا ہے نا اور اسے نوز پہ بھی اوکی تو اس کے بعد ہم لپسٹک لگائیں گے لپسٹک جو ہے وہ نیکس کی اور لیب لائنر ہے اور میبلین کا وائنل انگ لیکویڈ لپسٹک لیکویڈ لپسٹک وہ جو ہے وہ میں لگا لی سوری پہلے لائن کر لیا اور پھر لیکویڈ لپسٹک لگا اور شیئیڈ ہے جی کی جی تو اس سے پہلے شیئیڈ کر لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ نیوڈ شیئیڈ کو لگا لیجئے بہت بہت پیارا کلر نیوڈ کلر بہت پیارا ہے لیکن فارمولا کوئی اتنا خاص نہیں ہے تو جی یہ تھا میرا آج کا لک آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے پھر کچھ یاد آگیا جی تو اٹائٹ لائن مجھے یاد آگئی اس سے بھی آپ کی آئیز لگتی ہیں لائنر اچھا لگتا ہے تو یہ میں ضرور کرتی ہوں سٹیپ اور تو یہ ہو گیا تو جی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آوλά schaft evaluation � بہت آپ آپ ия آپ دendre آپ آپ